بس ہر زندگی ہو سنا کہتے کہتے تیرا شکر تیری عطا کہتے کہتے میں تیری خوشی کو رکھوں بس مقدم میں راضی ہوں تیری رضا کہتے کہتے ملے شب کو توفیق ذکر خدا کی سہرگائی حمد و سنا کہتے کہتے چلوں تیرے بندوں کے نقش قدم پر ہاں اپنا تجھے برملا کہتے کہتے تمناہ شاکر رہے تیرے درکا وفادار تیرا گدا کہتے کہتے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمتاللہ علیہ جنات کا بادشاہ اور ایک سام آئیہ آپ کو سناتے ہیں ایک اور بہت دل فریب سبق اموز واقعہ پر اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائے گا اسلام کے حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ بغداد کے ایک عالم دین جو غوث العظم رحمتاللہ علیہ کے مرید تھے وہ ایک مزد میں امام بھی تھے قریب ہی بغداد کا بہت بڑا قبرستان تھا جہاں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اکثر جائے کرتے تھے ایک دن نماز جمعہ کے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج ہم ایک نئی قبر کے پاس جا کر فاتحہ خانی کریں گے کیونکہ یہ میرے مرشدی شہنشاہ بغداد کا حکم رہا ہے تو آپ سب جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر نہ جائیں بلکہ میرے ساتھ قبرستان چلیں استادی گرامی کا فرمان تھا تو شاگرد رک گئے نمازی جمعہ کی امامت کروانے کے بعد تھوڑا بیان کا سلسلہ شروع ہوا نصیحت والا بیان سن کر سب کی ایمان کو تقویت ملی یعنی دل باغ باغ ہو گیا زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا روح کی پیاز بجھی اور روح کی پیاز خوبصورت ذکر سے بجھتی ہے جس میں عشق ہو پاکیزہ صاف سترہ عشق وہ عشق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کے طور پر ملتا ہے اب حضرت کے پر اثر درس کے بعد شاگرد عالم دین صاحب کے ساتھ فاتحہ خانی کے لئے قبرستان گئے قبر تازہ تھی انہوں نے دعا کی سب نے دعا پر آمین کہا اب چلنے کا وقت آیا جیسے ہی حضرت شاگردوں کے ساتھ قبرستان سے بہاں نکل رہے تھے تو بہاں ایک سیاہ رنگ کا ساپ پھن پھیلائے دیکھا حضرت نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے اور قریب تھا کہ وہ آپ کے شاگردوں پر یہاں تک کہ آپ پر حملہ کرتا آپ کے ہاتھ میں جو اسا تھا یعنی جو لاتھی تھی اس کو آپ نے اس کے مو پر رکھا اور اسے کچل دیا وہ لہو لہان ہو گیا آپ نے اس کو مار ڈالا تھا لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ تو ایک سفید دھاری والا صاف تھا یعنی وہ ایک عام صاف نہیں تھا جس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس کو مارنا مستحب ہے یعنی مار دیا تو سواب ہے اب یہ غلطی ہو چکی تھی لیکن کیا کرتے اپنے شاگردوں کو بچانے کے لیے حضرت نے ایسا کیا تھا انہوں نے اس کو مارا اور شاگردوں سے کہا کہ چلو اب اثر کا وقت ہو رہا ہے عالم صاحب قبیستان سے باہر نکل کے مزید کی طرف بڑھ رہے تھے اچانک اس جگہ دھوانی دھوان پھیل گیا اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کچھ دیر تک گردو غبار اڑتا رہا جب گھر چھٹی اور دھوان صاف ہو گیا تو شاگرد نے دیکھا کہ ان کے استاد تو وہاں ہے ہی نہیں عالم صاحب وہاں سے غیب ہو چکے تھے وہ کہ اپنے شاگردوں کی نظروں سے اجھل ہوئے اپنے استاد صاحب کی اچانک گمشدگی پر سارے طلبہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے پورے علاقے کو چھان مارا پر استاد جی کہیں نہ دیکھے سب غم سے نڈھال ہو رہے تھے روتے دھوتے مدر سے آ گئے استاد کو یاد کرنے لگے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ استاد محترم عالی قسم کا قیمتی لباس پہنے چلے آ رہے ہیں چہرے پر ایک واضح مسکراہت ہے بلکہ چہرہ نورانی ہو رہا ہے اور چبک رہا ہے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ برے حال میں واپس آئیں گے پر یہاں تو بادشاہوں جیسی حالت تھی کہاں گئے تھے کہاں سے آئے تھے شاگردوں نے بے چین و بے تاب ہو کر جب ان سے معاملہ دریافت کیا تو استاد نے کہا کہ میں وہاں گیا تھا جہاں کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے اور کون آپ کو لے کر گیا تھا اور وہ دھواں کیسا تھا تو فرمانے لگے وہ کالا دھواں جہاں پھیلا ہوا تھا وہاں دو بڑے بڑے آدمی میرے پاس آئے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے ان کی شکلیں بہت ہی حیبتناک تھیں ان لوگوں نے مجھے اٹھایا اور اڑنے لگے اور اڑتے اڑتے وہ لوگ ایک دریہ کی بیج بنے ہوئے چھوٹے سے زمین کے سوکھے ہوئے ٹکڑے یعنی جزیرے میں مجھے لے گئے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں کیونکہ ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہی تھی البتہ وہ بہت بھیانک تھے ان کی ایک قد کی اچائی دیکھ کر مجھے ڈڑ لگنے لگا وہاں پر گھنا جنگل بنا ہوا تھا اور درندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی یک دم ان کی شکلیں بدلیں اور وہ لوگ انسانوں سے بدل کر جنات جیسے ہو گئے اب مجھے پتا چلا کہ مجھے جنات اٹھا کر بس اللہ کا نام لینے لگا مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے کیوں اٹھایا ہے کیا وجہ ہے تو یہاں پر مجھے لے کر آئے ہیں پر یہ سوالات میں خود سے کر رہا تھا اتنے میں پھر سے ان لوگوں نے مجھے اٹھایا اور اچائی پر لے گئے پھر دریا کی طرف لائے اور دریا میں ڈال دیا دریا میں ڈال کر مجھے دریا میں غوتہ دینے لگے وہ مجھے دریا کی گہرائی میں لے جاتے اور مجھے پھر سے باہر لے آتے اس طرح انہوں نے تین چار بار مجھے ڈپکی دی جس کے بعد مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ مجھ سے سخت ناراض ہیں لیکن کیوں اب تک یہ بات نہیں پتا تھی اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اسی حالت میں اٹھایا اور اپنے ایک بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گئے وہ بادشاہ تاج پہنا ہوا تھا بڑا سا اس کا ہیر جباہرات والا تخت تھا اس کے چاروں طرف اس کے درباری کھڑے ہوئے تھے وہ بہت بڑا علاقہ تھا میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا انسانوں کا دربار نہیں وہ جنات کا دربار تھا سب کی شکلیں عجیب و غریب تھی کچھ لمبے تھے کچھ چھوٹے تھے سب کی چہرے بھی ایک دوسرے سے بہت الگ تھے وہ جنات کا بادشاہ بہت غز و غزب میں تھا یعنی بہت غصے اور جلال میں تھا پھر میں نے دیکھا کہ جنات کے بادشاہ نے اپنے ایک جناتی سپاہی کو حکم دیا کہ مجھے تلوار دی جائے میں اپنے بیٹے کے قاتل کا سر اڑانا چاہتا ہوں جس طرح اس قاتل نے میرے بیٹے کو مارا ہے اس کے سر کو کچھلا ہے اس کے بھی سر کو کچھلا جائے گا ایک سپاہی نے بادشاہ کو تلوار دے دی وہ تلوار انسانوں کی تلوار جیسی نہیں تھی بلکہ بہت ہی مضبوط اور بھاری تھی پر وہ جن تھا اسی وجہ سے اس نے آسانی سے اس کو ایسے اٹھایا ہوا تھا جیسے کوئی تنکہ ہو اب وہ جنات کا بادشاہ ننگی تلوار ہاتھ میں لی تخت پر بیٹھا گھور گھور کر چار طرف دیکھنے لگا اس کے سامنے ایک نوجوان کی لاش رکھی ہوئی تھی جس سے خون بہ رہا تھا خادم مجھے دونوں بازوہ سے پکڑ کر کھڑے تھے جنات کے بادشاہ نے میرے بارے میں پوچھا یہ کون ہیں تو وہ جنات کہنے لگے یہ انسان ہیں ہم اسے بغداد کے قبرستان سے اٹھا کر لائے ہیں بہت بڑا عالم ہے یہ اپنے شاگردو کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس وقت اس نے آپ کے بیٹے کو مارا وہ جن غصے سے دھارا اس کی گونج پورے جزیرے میں گونج رہی تھی اس کی آواز سے دریا کی لہرے بھی جوش مارنے لگی ارتے پرندے بھی اڑنا بھول گئے خاموشی تاری ہو گئی اس کی آواز ایسی گونج دار تھی وہ دھار کر بولا اس نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا پھر بھی تُو نے اس کو نہاق قتل کیا میرے بیٹے نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا تُو نے اس کو کیوں مارا مرید غوثیہ نے کہا میں تو اسے جانتے ہی نہیں ایسا نوجوان تو میرے سامنے کبھی آیا ہی نہیں اس نوجوان کو محنت تو نہیں مارا آپ کے خدام مجھ پر الزام لگا رہے ہیں انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے خادموں نے کہا کہ اس کے قاتل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ شخص کا اسا یعنی یہ لاتی خون سے آلودہ ہے دیکھی حضور اس کی اس لاتی سے خون اب تک بہ رہا ہے عالم کہنے لگے یہ خون تو ایک ساپ کا ہے نا جسے میں نے مارا تھا جو کہ میرے شاگردوں کو اور مجھے مارنے والا تھا اور یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ یہ موزی جانور ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو مار دیا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس کی سفید دھاری نہیں دیکھی ورنا میں اسے پوچھ لیتا باشا نے کہا جس ساپ کو تُو نے مارا تھا وہ میرا بیٹا ہی تھا اور یہ تُس سے غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا ہے تُو نے سفید دھاری نہیں دیکھی جبکہ تُجھے پتا ہے کہ سفید دھاری والے ساپ جننات ہوتے ہیں تُس سے غلطی ہوئی ہے اس بات کا تُو نے اعتراف کر لیا ہے ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ساپ کو مارا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جن کا بیٹا ہے باشا نے کہا تُو نے اقرار تو کر ہی لیا ہے نا کہ تُو نے ایک ساپ کو مارا تھا یہی میرا بیٹا تھا جس کو تُو نے بے دردی سے اپنی لاتھی سے کچھل دی اب میں اپنے قاضی کو بلاتا ہوں جو فیصلہ کرے گا جنوں کا قاضی وہاں آ گیا جننات کے باشا نے قاضی سے کہا یہ شخص قتل کا اقرار کر چکا ہے کہ اس نے جس ساپ کو مارا تھا وہ دراصل میرا بیٹا تھا اور اسی نے میرے بیٹے کو مارا ہے لہٰذا اس کے قتل کا حکم سادر کیجئے باشا کے اس فرمان پر قاضی نے کہا ہاں اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے تو اس کا بھی قتل لازمی ہوگا اور آپ اس مقتول کے یعنی اس مرنے والے کے باپ ہیں تو آپ ہی اس قاتل کا سر اڑائیں گے جس طرح اس نے آپ کے بیٹے کے سر کو کٹا قاضی نے بھی عالم کے قتل کا حکم جاری کر دی اب تو کوئی جائے پناہ نہیں تھی تمام جننات آباز بلند کرنے لگے نارے لگانے لگے ہاں ہاں اس نے ہمارے شہزادے کو مارا ہے اس کو تو مارا جانا چاہیے اب جننات کے شور و غل سے بادشاہ کا اور جوش آ گیا جننات کا بادشاہ تلوار لے کر مجھ پر وار کرنے ہی والا تھا کہ میں نے دل ہی دل میں محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو مدد کے لئے پکارا شیخ عبدالقادر جلانی میرے غوث بابا آقا جی جانم میرا دل میری جان میری زندگی آپ پر قربان آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں اور تمام ولیوں کے سردار اور کل کائنات آپ کی بارگاہ میں عقیدت کا نظرانہ پیش کرتی ہے کجائی شاہ محی الدین کجائی چرہ در مردم چشم نیائی اے شہنشاہ دین کو زندہ کرنے والے آپ کہاں ہیں آپ لوگوں کی نظر میں کیوں نہیں آتے خمیر چار انصر چار یاری عجبہ اتنی گلی خیر النسائی چاروں صحابہ کی خوبی آپ میں موجود ہیں حضرت فاطمہ کے انوکھے پھول کے اتنے ہیں حسن راق رت العینی حسین دل آرام حسینی کربلائی آپ امام حسن کی آنکھوں کی تھندک شہید کربلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا آرام ہے غسنی حدرو یا غوسی للہ بحقی خالقی اردی والسمائی یا غوس العظم میری مدد کیجئے اللہ تعالیٰ کے واسطے جو زمین و آسمان کا مالک ہے تو اسی وقت ایک نورانی چہرے والا شخص نمدار ہوا چہرے پر جلال تھا جیسے مدد کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور جناتی بادشاہ سے کہنے لگا اس عالم دین کو قتل نہ کرو یہ سلطان الالیہ سید الالیہ غوسوں کے غوس خطب الاسانی حضرت سیدنا غوس العظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اس نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ اپنے شاگردوں کو بچانے کے لیے کام کیا ہے اس لیے تم اسے معاف کر دو یہاں سے یہ غوس العظم کو پکار چکا ہے انہوں نے مجھے یہاں تمہارے پاس بھیجا ہے تم جانتے ہو نا کہ غوس العظم رحمت اللہ علیہ کا سایہ دست شفقت ان کے مریدوں کے سروں پر موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا اگر غوس پاک نے اس کے قتل کے بارے میں تم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوگے کہ تم نے ہمارے مرید کو قتل کیا جنات کے باشا نے سرکار بغداد شہنشاہ بغداد میرے غوس عظم کا نام سنا تو تھر تھرہ کے کام گیا اور آپ کا نام مبارک سنتے ہی اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر گر گئی وہ زار و قطار رونے لگا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور وہ عالم دین کے پاس آیا اس کے ہاتھوں کو چوما اور اس سے کہا جو عزت و تعظیم غوس العظم رحمت اللہ علیہ کی میرے دل میں ہیں اس کا اندازت تم بھی نہیں لگا سکتے ہو لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم مورید غوس عظم رحمت اللہ علیہ اور میں بھی ان کا مورید ہوں میں بھی ان کا چاہنے والا ہوں میں بھی ان کے در کا گدا ہوں میں بھی انہی کو مانتا ہوں میں بھی انہی کو چاہتا ہوں اور میں بھی ان کے ہی در کا ایک ادنا سا غلام ہوں میں جنات کا بے شک بادشاہ ہوں لیکن وہ ہمارے بادشاہ ہیں ہم جنات ان کے شاگرد ہیں ہم ان کے طالب علم ہیں ہم جنات ان کے شہدائی ہیں ہم جنات ان کا قصیدہ پڑتے ہیں ہم جنات ان سے عشق کرتے ہیں عشق و محبت کی یہ حد تم کیا دیکھو گے ہم جنات ان کے نام پر اپنی جان اپنا مال اپنی آل اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں میرے بیٹے سے غلطی ہوئی کہ یہ تم سب کو نقصان پہنچانے آیا تھا تم نے ان کی حفاظت کے لئے کام کیا جو تمہارے شاگر تھے تو میں حضور غوث العظم سیدنا شیعہ عبدالقادر جلانی کی خاطر جن پر میری جان میرا سب کچھ قربان ہیں ان کی خاطر میں نے تمہارا قصور معاف کیا پھر وہ نورانی بزرگ کہنے لگے اے جنات کے بادشاہ غوث عظم قدیسہ سر روحن نورانی رحمت اللہ علیہ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے پیٹے کا جنازہ اسی عالم دین سے پڑھواؤ وہ جن ذات کہنے لگا بے شک یہ تو حکم ہے سرکار ہے مجھ پر یہ حکم لازم ہو گیا اس مقتول جن ذاتے کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کی مغفرت کے لئے دعا کرو پھر میں نے وضو کیا اور جنات کی پوری جماعت میرے پیچھے کھڑی ہو گئی مقتدی بن کر میں ان کا امام بنا اور پھر اس جن ذاتے کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اس کو قبر میں دفنا دیا گیا جنات کا دفنانہ بھی کچھ الگ ہی دفنانہ تھا اس پرحیبت جزیرے میں جنات کی نماز جنازہ پڑھا کر مجھے خود بھی کپ کپی داری تھی لیکن غوث العظم رحمت اللہ علیہ کا ساتھ تھا تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگا پھر اس کے بعد جنات کا باشا کہنے لگا کہ کیا ہم جنات کو آپ اثر کی نماز بھی پڑھائیں گے اس کے بعد میں نے ان سب کو اثر کی نماز بھی پڑھائی پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا درس و بیان بھی دے دیں مجھے نہیں پتا میرے درس میں وہ تاثیر تھی یا نہیں لیکن ان کی آنکھوں میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت تھی اللہ کا عشق تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جنات کے دل میں بھی موجود تھے ان لوگوں نے میری خطا کو معاف کر دیا صرف حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے جبکہ ان کا بیٹا قتل ہوا تھا میرے ہاتھوں سے یہ میری غلطی تھی لیکن انہوں نے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر مجھے معاف کیا میں تو اس بات پر ہی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا اور یقین جانو وحی الدین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جلوہ اس جگہ موجود تھا اور وہ جنات بار بار آپ کا قصیدہ پڑھ رہے تھے ایسا عشق میں نے نہیں دیکھا رب کی عطا ہے کہ رب نے اپنے ولی کا عشق آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے جنات کے دلوں میں ڈال دی ہے ہر ایک مخلوق کے دل میں ڈال دی ہے پھر اس کے بعد میں نے کہا اب میں گھر جا سکتا ہوں میرے شاگٹ پریشان ہو رہی ہوں گے تو پھر بادشاہ جنات نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کے لیے قیمتی لباس لائے جائے اس کے بعد مجھے قلت پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا گیا اور میں تمہارے سامنے ہوں سبحان اللہ تھر تھر آتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر تھر آتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا یا غوث آزم دستگیر شیئن للا یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی